موسیقی 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 ہندو اخبار کو ہندو اخبار کو سو کریے بھائی ہندو اخبار کے رہے ہیں پی اف آئی کی کانفرنس میں سامل ہوئے تھے میں سب کو سو کرتا رہوں گا کیا آٹھ سال سے سرکار آرے بھائی آٹھ سال سے پی اف آئی موڈی صاحب کے ناک کے نیچے کام کر رہی ہے اس کو پرتیبندر کیوں نہیں اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی еня میں نے کہا عز ای سگر رہے ہیں ہن کو اپنے پیکھے ہمیں جو روحی ہیں ابھی بجائے گھرنہ پیوڈ میں آب سے گزاری کروں گا کہ خرپیا کوئی بھی وجہ три ہمارے خلاپ بہتسنل نا ہو بلکل نہیں تو آپ سب کو معلوم ہے پورے میڈیا جگت کو معلوم ہے کہ میں کس اس کے بعد میں کس طرح سے جواب دیتا ہوں تو بھاشا سے یا شاریرک روپ سے مجھے دھمکی دینے کی گلتی نہ کریں میں اب بہت بار یہ بات بول چکا ہوں کرپیا بہت بنمرتا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کوئی بھی پرسنل اٹھائی کریں تو دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا بس دوسری بات دیکھئے یہ تو آج اتفاق ہے کہ کوئی ایک پاکستان کا جنرلسٹ نے کچھ کہا اور اس پہ یہ پوری ڈیبیٹ ہو رہی ہے حمید انساری کے اوپر میں یہ تو محض اتفاق ہے ہمارے مطر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے حمید انساری کے بارے میں ایک آج سے تین چار سال پہلے نہیں پہلے انہوں نے پورا ایک انہوں نے ایک پورا انٹرویو دیا ہے جو کی یوٹیوب میں ہے یہ تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں یہ بات کو یہ اس کا تو کچھ یہ تو ہم تو کوئی وہ ایسٹرولیجر تو ہے نہیں کہ امک دن میں یہ بات آئے گی اور امک دن میں اور یہ دیکھئے ایرانین ایمبیسی میں پوسٹیٹ تھے آپ سب کو معلوم ہے کہ کس حیثیت سے وہاں پہ تھے ایک انٹلیجنس ایپریٹس ہوتا ہے ہر دیش کا ہوتا ہے اور اگر کوئی راج دوتھ اپنے پورے ایپریٹس کو ایکسپوز کر دے وہ دیش دروہی ہے وہ دیش دروہی ہے پی اے فائی کے میٹنگ میں جانے والا کوئی بھی جو جاتا ہے جو کانسٹیوشنل ہیڈ وہ دیش دروہی ہے شریعت کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ پی اے فائی کا لنک آل قاعدہ سے ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ کہنا کہ یہ باباچ پہی کو لکھا اور تنج کسنے اس میں تنج کسنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ پورا وہ پورا لیتی ہے اور لے جائیے ان کو کوٹ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور پھر میں بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ باہر باہر نا یہ یہ باہر باہر تھوڑا اپنا ٹیمپر کو یہ کریے ٹیمپر سب کو لوس کرنا آتا ہے اور پرسنل مت ہوئیے گا ساں میں کبھی پرسنل نہیں ہوا ہوں اور آپ اگلی بار پرسنل ہو کے دیکھ لیجئے میں آپ کا کیا حشر کرتا ہوں ہم بات کر رہے ہیں جو عروف ہے اس لیے پرسنل نہیں ہوتے وہ بھی کانگریس پارٹی کا پک شرم رہے ہیں وہ بھی آلوک شرم آنے ہیں ان سے جو سوال ہے بھائی ہم تو ہم تو تتھوں پہ بات کر رہے نا ہم تتھوں کے بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھوں نے کہا کہ یہاں پہ یہاں پہ مائنورٹی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ جب انہوں نے شریعت کا بولا شریعت قانون کا انہوں نے یہ کیا ہم یہ تتھ پہ بات کر رہے ہیں انہیں نے پی اے فائی کے وہ میٹنگ میں گئے ہم تتھے بات کر رہے ہیں اور شکر کرو شکر کرو کہ یہ وقتی یہ وقتی راشپتی نہیں بنا شکر کرو یہ بھارت کا کسی میں کیا کہوں کسی کا وردان ہے یہ آدمی یہاں کا راشپتی نہیں بنا دیمج جتنا ہی تک رہا لیکن سوال تو گورب گورب پھر سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بھی ان تتھوں کو نظرانداز کیا تین سال تک راشپتی چودہ سے سترہ گرپیا پرسنل ہونے کی گلتی نہ کریں گے نہیں نہیں کوئی نہیں ہو رہا میں آگے بڑھوں گا کوئی نہیں کوئی نہیں ہو رہا گرپیا پرسنل ہونے کی گلتی نہ کریں گے میں نے جو بات کہیاں وہ بلکل آپ دھمکی نہ دیں میں نے جو باتیں کہیں فیکٹ ہیں وہ آپ بہت تھوڑے سی سمیہ کے لیے رو میں رہے ہیں ملیٹری مام لوگوں کا جانکار ہوں میں ملٹری معاملوں کا جانکار ہوں اس کے دے پتہ بیٹا آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے آپ کے اوقات کیا ہے تم کرتے کیا ہو تم کیا کرتے ہو مونسپل مونسپل کانسلر تم ایک منسپالیٹی کا چنانو نہیں چید سکتا بکاس کرو یا ٹیلی ویژن پہ چلے آن سے تم کیا ہو تم نے کوئی چنانو جیتا ہے کیا ہو کونسپ پر وقتا ہو تم اگر آپ کو پان سال اچھی سیوائے دی اور اکیس سال پہتے ہیں تم کیا کرتے ہو پوستن تم کس چیز کے روٹی کھاتے ہو دس جنبت کی روٹی کھاتا ہے غلط ہے آلوگ جی بھوکی سروہ اپنے دیش کی سیوہ کریے بھوکی کہاں پہنچ گیا ملک سمعانے یہ ہے آلوگ جی غلط ایک بار آپ کا نام نہیں لیا پری ڈیویٹ میٹ تو پھر بھون اینکی سوھ بھی تو خدم گئے میں تو ڈیپوٹیشن پہ انکی سوھ بھی تو کہہ رہے ہیں پھر آلوگ جی انکی سوھ بھیingu Luther میں انکی سوھ نہیں ہے تم پہتے ہیں میں یہ یہ بحیر Melissa بہتا ہے اگر اتنے سیریس چارج تھے اتنے ہی چہدہ زیادہ خطرناک چیزیں تھی تو جو تو سوال یہ ہے کہ وہ تو ساتھ سے سترہ رہے چودہ میں تو آپ لوگ بھی آگئے تھے تو جانچ کیوں نہیں بیٹھی اب تک کیا کیا اب وہ بیٹھے گی کیا اب وہ بیٹھے گی جانچ گورب آٹیا اس کے بعد ان کے سود آپ کے پاس آنگا گورب ہمان جی مجھے ٹھوکہ نہیں جائے گا بہت صحیح ہم سے انتظار کر رہا تھا اپنی باری کا سب سے پہلی بات جب پرشن تیکھے ہوتے ہیں تو پکوڑے تل رہے تھے فورمر رو آفسرز کو آر ایس ایس کے ہیڈکوارٹر جا رہے تھے یہ سب بولنے لگتے ہیں یہ دکھاتا ہے ان کا نچلا ستر اور آمن جی جو سوال آج دیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے دیکھیں میں بیچ میں نہیں بولا تھا آمن جی میں نہیں بولا تھا بیچ میں ان کے نہیں نہیں آپ بتائیے نا کیا یہ صحیح ہے کہ رو کا پورو ادھکاری مجھے کیون یہ بتا دیجئے وہ دیش کے پورو اوپر آشت پتری دیش کو بتاؤں اسے وہی ہمیں کیا ہے دیش کو بتاؤں کی تمہارا نیتہ چھکے یہ آمن کی غلط بات ہے یہ چرکہ دینے کو لگتی ہے بتائیے کیسی مرچی لگی ہوئی ہے بتائیے دلہ تھا ری کے کیسی مرچی لگی ہوئی ہے رسس کے لوگوں کو دیکھیں کیسی مرچی لگی تم تو چپراسی بھی نہیں ہو کانگریس آئی کے اس کے چلو بھئی تم بتاؤں تو جو بھی بس گورو بھاٹیا اور ان کے سوچ صاحب ہیں آرہو آلوک جی اب ایک منٹ ہم تھوڑا آخری کے دو تین منٹ ہے تاتھی آتمک بات کر لیتے ہیں گورو بھاٹیا آپ نے بھی نظر انداز کے انتاتھیوں کو کیا آپ جہاں چھوگی تو آدھا سے ستھنا تو آپ کے کاریکال میں بھی رہے ہو پراشپتی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا گوڈ بائی 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 موسیقی